بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہا ہے کہ دھرنا جو ہے نا وہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا فی الحال مارچ کے حوالے سے حکومت کسی بھی جو مارچ کی ریلی ہے اس کو بلکل نہیں روکے گی نہ ان کی سپلائیوں کو روکے گی نہ ان کی ٹینٹوں کو روکے گی نہ ان کی خوراک کے حوالے سے جو دیکھیں شگیہ آ لیوں گی ان کو اٹھائے گی اور ایک جگہ ایک مارک کر لی گئی ہے کہ آپ ان کو ڈی چوک نہیں آنے دیں گے ڈی چوک کے علاوہ وہ جو ہے نا اسلام آباد میں ایف نائن میں یا کسی بھی جگ کے اندر اپنی سرگرمی کریں گے اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے دھرنا کرنا ہی نہیں کرنا اور اگر انہوں نے دھرنا کرنا تو وہ اسی جگہ پہ کریں گے میرے خیال سے یہ بہت بڑی غلطی حکومت کرنے جا رہی ہے کہ جناب مولانا صاحب کو لایا جا رہا ہے اسلام آباد میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ اور جب ایک دفعہ مولانا جب اسلام آباد میں گھس گئے تو پھر پولیس ان کو نہیں روک سکے گی میں یہ آپ کو بتا دوں یہ حالات ڈیفرٹ ہو جائیں اگر مولانا نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس نے ریاست کے ساتھ پنگا لینا ہے اور اس نے عمران خان سے آپ کو اندازہ ہے کہ مولانا کو کتنی نفرت ہے عمران خان سے اور یہ نفرت کسی بھی وقت مولانا کو کوئی غیر فہم و فراست آری فیصلہ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے میرے خیال سے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے یا ان کی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے پہلے تو کمیٹی نے یہ کہا کہ جناب آپ پہلے بھی یہ بات کریں کہ جی آپ کسی بھی ریلی اور مارچ کے رستے میں کوئی بھی ر آپ سے مذاکرات کریں گے جناب مذاکراتی کمیٹی نے ہتیار ڈالے اور نے کہا ٹھیک ہے جی ہم عمران خان سے اجازت لے کی آتی ہے عمران خان نے اجازت دے دی اور اس کے بعد جنہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کسی بھی قسم کے آپ کے سامنے مضاہمت نہیں کریں گے اس کے بعد اب یہی تیپ آیا ہے کہ جناب نہ صرف مضاہمت کریں گے بلکہ ان سب کو آپ اسلام آباد لے آئیں گے بڑے رام سے اور اسلام آباد میں آ کے اس کے بعد جو ہے نا اس میں اکرم درانی نے اپنی جو ہے نا سٹی مطابق فیصلہ کریں گے ہم وہاں پہ آ کے حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ ہم نے دھرنا دینا ہے یا نہیں دینا جبکہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی میاں صاحب چھٹ گئے ہیں زمانت ہو گئی ہے جو بھی ہو گیا وہ ابھی باہر کوئی نہیں جا رہے اور وہ دھرنا ہراول دستے کے طور پر یہاں پہ نون لیگ جو ہے نا اس دھرنے کے اندر یا اس مارچ کے اندر کردار ادا کرے گی اور ہر لحاظ سے وہ آگے ہوگی اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا جا رہ ہیں خبریں تو یہ آ رہی ہے کہ جناب عربی چیف نے بھی مولانا فضل رمان کو کہہ دیا ہے کہ مائنس عمران خان سسٹم نہیں چل سکتا کسی بھی لحاظ سے لیکن میرے خیال سے یہ اب عجیب کشمہ کشل رہی ہے یا تو دھرنے کے غبارے سے بالکل ہوا نکل چکی ہے ہر چیز سیٹلڈ ہوگی ہر چیز طریقے سے چلے گی کیونکہ مولانا فضل رمان کے بہت زیادہ سٹریک ہیں سیاست کے اندر اس ملک کے اندر اور بہت زیادہ اگر انہوں نے اس طریقے سے اپنے ا اختلاف کیا یا کوئی بھی غلطی کی تو میرے خیال سے وہ ان کے لیے کافی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے فیوچر کے اندر دوسری طرح بلاول بھی بہت زیادہ ان کے بیانات بڑے ہاش بیانات آنا شو ہو گئے ہیں کہ ظلم کی حکومت ہے یہ نہیں چل سکتی ظلم کی حکومت کا خاتمہ کر کے رہیں گے بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تو اس وقت یقین ہے حکومت کو خطرہ ہوتا ہے اور جب ایک دوسرے کے خلاف بڑی ہار سٹیٹ دینا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور ان کے معاملات تیارہ اور یہ عوام کی توجہ کو ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں آنے والے حالات اس ملک کے لیے اور اس حکومت کے لیے کس طرح کے ثابت ہوتے ہیں جانے سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکون کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کی سلسلے کو قائم رک اور ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے اپنا اپنے گھر والوں دوستوں اور ہمسائیوں کا خیال رکھئے گا ایندہ کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ